اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کا مہینہ دلحجہ گدر چکا ہے ابھی حج کا موسم نہیں ہے پھر حج کے موضوع پر گفتگو کیوں حقیقت میں حج سے مطالق جو کچھ بھی رہنمائی ہم کرتے ہیں چاہے حج کے ایام میں اور چاہے حج کے بعد یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہوتا ہے اور ابھی جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ گفتگو ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے ان ماں اور بہنوں کے لیے جو آئندہ مستقبل میں حج کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں صاحبِ استطاعت بنایا ہے مالی اعتبار سے سہت کے اعتبار سے وہ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں آئندہ مستقبل میں انشاءاللہ وہ اللہ کی توفیق سے حج کرنے والے ہیں اصل رہنمائی انہی لوگوں کے لیے ہے سب سے بنیادی بات آپ لوگ کے سامنے یہ رہنی چاہیے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حج بہت ہی اہم عبادت ہے جو پانچ رکن ہیں اسلام کے ارکانِ خمسہ جسے ہم کہتے ہیں ان میں سے حج ایک رکن ہے اس سے اس کے اہمیت کا پتہ چلتا ہے یعنی پانچ وہ عامال جن میں سے ایک بھی ہم جان بوچ کر کے ترک نہیں کر سکتے ہیں اگر اپنے آپ کو ہم مومن اور مسلمان بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے اس کے اہمیت کا پتہ چلتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حج سب کو نہیں کرنا ہے اگرچہ ارکانِ اسلام میں سے ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے لیکن سب کو نہیں کرنا ہے کس کو کرنا ہے دیکھئے پہلا رکن کیا ہے شہادتین کا اقرار یہ ہر مسلمان کے لئے ہے اس میں کوئی مال کا مسئلہ نہیں ہے دوسرا رکن کیا ہے نماز کا قائم کرنا یہ ہر مسلمان کے لئے ہے اس میں کوئی مال کا مسئلہ نہیں ہے تیسرا رکن کیا ہے رمضان کے فرض روزے رکھنا یہ ہر مسلمان پر ہے بس شرط یہ ہے کہ اس کی صحت ہونی چاہیے چوتھا اور پانچوہ مسئلہ جو ارکان اسلام میں سے ہے وہ زکاة اور حج کا ہے تو زکاة کے لیے استطاعت ہونی چاہیے مال سا ہے نساب تک پہنچنا چاہیے اسی طریقے سے حج کے لیے بھی اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ شخص حج کر سکے تو اس پر حج کی فرضیت ہو جاتی ہے تو یہ دو جو ارکان ہیں اسلام کے اس کا خاص تعلق مال سے ہے وہ کون کون سے ایک تو زکاة اور دوسرا حج حج بیت اللہ تو بہرحال اس حسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس عمر میں جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے یعنی کوئی بھی شخص صاحب استطاعت اگر جوانی کی عمر میں ہو جائے تو اسے حج بیت اللہ جوانی کی عمر میں کرنی ہے تاخیر نہیں کرنی ہے ہمارے معاشرے میں جو بڑھاپے تک لوگ حج کو مؤخر کرتے ہیں یہ اسلام کی رہنمائی نہیں ہے اسلامی تعلیم نہیں ہے یہ ہمارا معاشرے کا ایک کلچر ہے ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے کہ حج یعنی بڑھاپے میں کی جانے والی عبادت نعذر بللہ یہ کتنی غلط سوچ ہے حج اتنی اہم عبادت ہے اس کے لئے اتنی محنت کی ضرورت ہے کہ ایک بڑھا شخص جو کمزور ہو سہت کے اعتبار سے حقیقی معنوں میں صحیح سے حج کے ارکان اور حج کے عمال ادا نہیں کر سکتا ہے بہت چیلنج والا معاملہ ہوتا ہے اسی لئے تو آپ دیکھیں گے کہ حج بیت اللہ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے لئے اور خواتین کے لئے جہاد کہا ہے یعنی اس طرح سے اس کے اندر محنت کی ضرورت ہے اس طرح سے اس کے اندر طاقت و قوت کی ضرورت ہے آسان نہیں ہوتا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو دس جلہجہ کی تاریخ کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں جو چار پانچ کام کرنے ہوتے ہیں کنکری مارنا تواف کرنا اور اس طریقے سے قربانی کرنا صفہ مروہ کی سعی کرنا تو یہ آسان نہیں ہوتا ہے تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس عمر میں حج فرض ہے صاحبِ استطاعت پر اسی عمر میں اسے حج کرنا چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کرنے سے منع کیا ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من اراد الحجہ فلیتاج جل کہ جو شخص حج کا ارادہ کرنا چاہیے وہ جلدی کرے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا دوسری بات یہ ہے کہ حج کا سفر یہ کوئی عام سفر نہیں ہے ہم جو دنیا میں عام سفر کا پلان کرتے ہیں ممبئی سے کسی کو یوپی جانا ہے ممبئی سے کسی کو کلکتہ جانا ہے ممبئی سے کسی کو پٹنا جانا ہے یہ جو ہم دنیا میں عام سفر کرتے ہیں ہمارے ان سفر سے جو حج کا سفر ہے یہ لاکھوں کروڑوں گناہ افضل سفر ہے کیونکہ یہ سفر ایک فریضے کے لئے آپ کو لے جانے والا ہے یہ سفر بہت ہی مقدس ہے تو جیسے ہم عام سفر میں تیاری کرتے ہیں ٹکٹ بناتے ہیں اگر کوئی شخص کمزور ہے تو اس کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لئے مساعدہ کرنے کے لئے کسی کو ہم بیچتے ہیں اور ہر طرح سے اس کے آرام کا اور اس کے سفر میں اس کو پریشانی سے بچانے کا خیال کرتے ہیں تو جب حج کا سفر ہوگا تو بدرج اولا ان تمام پہلوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ حج کے سفر پر بس آپ نے فارم بھر دیا پاسپورٹ بنوا لیے ہیں آپ نے ویزا کے لئے اپلائی کر دیا اور آپ کا قرآن دازی میں نام آ گیا یا پرائیویٹ سے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے پیسہ دے دیا ٹکٹ ہو گیا آپ کا کاغذی یعنی پیپر ورک ہو گیا اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے نہیں تمام چیزیں آپ کو دیکھنی ہے سہت کا تو خاص طور پر معاملہ ہمیں دیکھنا ہی ہے بہرحال اس سلسلے میں سہت کے حوالے سے دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھئے جو لوگ مالی اعتبار سے صاحبِ استطاعت ہیں اور سہت کے اعتبار سے کمزور ہیں کیونکہ جو سہت کے اعتبار سے مضبوط ہے الحمدللہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو سہت کے اعتبار سے کمزور ہیں تو ایسے لوگوں کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو کسی معاملہ کے ساتھ حج عمرہ کے عامال کر سکتے ہیں یعنی ان کو کسی معاملہ کی اور ہیلپر کی ضرورت ہے جیسے کی ہم یہاں پر انڈیا میں ان کو کہیں سفر کے لیے بیچتے ہیں تو ساتھ میں کسی کو معاملہ کو بیچتے ہیں تو یہی معاملہ ان کے حج کے سفر میں بھی کسی معاملہ کی ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو بغیر معاملہ کے یعنی بغیر کسی ہیلپ کرنے والے کے لیے حج کے سفر پر بھیجنا درست نہیں ہے جیسے یہاں ہم ان کو اکیلے نہیں بھیجتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں صحیح نہیں لگتا ہے تو بدرجہ اولہ ضروری ہے کہ حج کے سفر میں کسی معاملہ کو ہم ان کے ساتھ ضرور بھیجیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو معاملہ کے ساتھ بھی حج عمرہ کے عامال نہیں کر سکتے ہیں یعنی انتہائی وہ لوگ کمزور ہیں ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کا حج کے سفر پر نکلنا یہ جائز اور درست نہیں ہے کیوں کیونکہ جب وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں حج کے عامال ادا کرنے کے تو انہیں آپ کس لئے بھیج رہے ہیں انہیں آپ ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کیسے آپ بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے ہیں ایسے لوگوں کے بدلے میں کسی اور کو ہمیں بھیجنا پڑے گا جو پہلے سے اپنا حج کر چکا ہو حج بدل کے لیے کسی اور کو ہمیں بھیجنا پڑے گا یہ اسلامی شریعت میں جائز اور درست ہے انشاءاللہ انہیں پورا پورا حج اور عمرہ کا سواب ملے گا اگر عمرہ کے لیے بھیج رہے ہیں تو شرط ہے کہ پہلے اپنا عمرہ کر چکا ہو سامنے والا اگر حج کے لیے بھیج رہے ہیں تو شرط ہے ساتھ بھی حج کا سفر نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے بدلے میں کسی اور کو بھیجا جائے گا یہی ہمارے لیے رہنمائی ہے اسلامی بھائی اور دوستو ہم نے تمام احتیاط کیا سہت کا بھی ہم نے خیال لکھا اور ہم نے حج کرنے میں جلدی بھی کی یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حج کو فرض قرار دیا مال کے اعتبار سے ہم نے حج کے حج کے سفر کا ارادہ کر لیا تمام تیاریاں کر لی سہت کا بھی خیال لکھا تمام چیزیں ہم نے کر لی اپنی اعتبار سے تمام احتیاط اور تدابیر ہم نے کر لی اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو گویا کہ تقدیر اس کی گالی با گئی اور اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو تقدیر گالی با گئی ورنہ اگر کوئی شخص کمزور ہے حج کے سفر پر جانے کا اہل نہیں ہے تو قرآن کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ ہم اسے نوز باللہ مرنے کیلئے بھیج رہے ہیں قرآن فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُ بِعَئِدِكُمِ لَتَّهَ لُقَ کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو تو اگر ہمارے معاشریں بہت دیکھا جاتا ہے انتہائی کمزور ہیں وہ بیچارے یہاں سے یوں پی نہیں جا سکتے اکیلے لیکن حج کے سفر پہ ہم ان کو بھیج دیتے ہیں کہ جائیے آپ حج کر کے آئیے کہاں سے کریں گے وہ بیچارے اتنے کمزور ہیں تو بہرحال تمام احتیاط اور تدابیر کے بعد بھی اگر تقدیر غالب آگئی اللہ رب العالمین نے موت مقدر کر رکھی تھی موت ہو گئی تو ایسے لوگوں کے لئے فضیلت ہے دو روایتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی حدیث جو ہے وہ سلسلت حدیث صحیحہ اللہ معلومانی رحمہ اللہ کی دو ہزار پانچ سو ترپن اور یہی توایت صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاج جن فماتا کتب اللہ لہو اجر الحاج الہیوم القیامتی فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کیلئے نکلتا ہے اور اس کی موت واقع ہوتی ہے تو قیامت تک اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بدلے میں حج کا ثواب لکھتا ہے و من خرج معتمرا فماتا اور جو شخص عمرہ کیلئے نکلتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی اس کی موت ہو جاتی ہے کتب اللہ لہو اجر المعتمر الہیوم القیامتی تو اللہ رب العالمین اس کے لئے قیامت تک عجر و ثواب لکھ دیتا ہے عمرہ کا اور اس حدیث میں ایک تیسری بات بھی کہی گئی ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں غزوے کے لئے نکلتا ہے اور اس کی بھی موت ہوتی ہے تو قیامت تک وہ بھی اس کے لئے بھی غزوے کا ثواب لکھا جاتا ہے تو اس حدیث میں کیا پتا چلا کہ اگر پھر بھی موت واقع ہو گئی تو اس کے لئے کوئی محرومی نہیں ہے انشاءاللہ فضیلت کی بات ہے دوسری روایت اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ہے 1265 نمبر کے حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تھے کہتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفہ میں احرام بادہ ہوئے کھڑا تھا اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے اسے کچل دیا کیونکہ پہلے تو لوگ ہونٹ اور اسی طریقے سے گھوڑے یہ سواریاں ہوتی تھی لوگوں کی یہ گاڑی اور فلائٹ یہ چیز نہیں ہوتی تھی تو سواری ان کے ساتھ رہتی تھی عرفہ کے میدان میں بھی جہاں بھی وہ قیام کرتے تھے سواری ان کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ گر گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغسلوہ بیمائن وصدرن کہا کہ انہیں گسل دو پانی اور بیری کے پتوں سے وکفنوہ فی ثوبین نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشبو نہ لگایا جائے اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تُخَمِّرُوا رَأَسَهُ کی ان کے سر کو اٹھکا نہ جائے یہ حجاج کرام کے لیے خاص ترتیب ہے ان کے لیے خاص قوانین ہیں جب اگر ان کی وفات احرام کی حالت میں ہوئی ہے تو انہیں کس طرح کفندبندے نہ یہ ان کے لیے آخری بات جو فضیلت والی وہی آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے اندر فرمایا فَإِنَّهُ يُبَعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا اور کیونکہ قیامت کے دن یہ لبے کہتا ہوا یہ حاجی اٹھے گا جس کی وفات احرام کی حالت میں ہوئی ہے تو کیا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے یہ فضیلت کی بات ہے یہ ان کے لیے اہمیت کی بات ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام احتیاط اور تدابیر کے بعد بھی اگر کسی شخص کی حج کے سفر میں موت ہوتی ہے احرام کے حالت میں تو اس کے لیے کوئی محروم ہی نہیں ہے یہ دونوں روایتیں اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں پتہ یہ چلا کہ حج کے عامال کرتے ہوئے اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت میں سے ایک اہم عبادت کرتے ہوئے اس کی وفات ہو رہی ہے لیکن یاد رکھیں جان بوچ کر کے اگر کوئی شخص اس کی ترقیب کرے وہ کمزور ہے بیمار ہے پھر بھی وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے فضیلت ملے گی میں حج کے سفر پر چلا جاؤں گا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر کے خود اپنے مرنے کے لیے تدبیر اختیار کرے اپنے مرنے کے لیے کوئی پلاننگ کرے ذہن میں سوچے بھی ایک رائی کے دانے کے برابر تو اسے یہ فضیلت ملنے والی نہیں ہے اسلامی شریعت نے لوگوں کے جانوں کا خیال بہت زیادہ رکھا ہے تو یہ چند باتیں تھی جس میں چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک تو یہ رکھا کہ حج عمرہ کا جو سفر ہے وہ کتنا اہم ہے اس کے لیے کس قدر ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے دوسری بات جو میں نے رکھی کہ اگر حجاجے وہ لوگ جو حج کرنا چاہتے ہیں اگر وہ بیمار ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سپورٹ کے ساتھ حج کر سکتے ہیں تو ان کے لئے سپورٹر ہونا ضروری ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سپورٹ کے ساتھ بھی حج نہیں کر سکتے تو ایسے لوگ نہیں جائیں گے ان کے بدلے میں کوئی اور جائے گا تیسری بات میں نے رکھی کہ اگر تمام احتیاط اور تدابیر کے بعد بھی موت واقع ہوتی ہے تو فضیلت ہے چوتھ یہ اور آخری بات وہی فضیلت اور بشارت کی ہے اللہ رب العالمین سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج جیسے مقدد فریضے کو کتاب و سنت کی مطابق کرنے کی توفیق ادا فرمائے یعنی ہمیں توفیق دے اللہ تعالی کی ہم پڑھیں اور سمجھیں اور اسی کے مطابق اس فریضے کی ادائی کریں رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن